موسیقی السلام علیکم لو سٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خطلت لو سٹاک میں جو آج میرے مہمان ہیں وہ پتا نہیں کس بات پر بہت زیادہ غصے میں کارٹ کھانے کو دور رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے پروگرام کا بخش ہو چکا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں جم سے پوچھ رہا ہوں پچیس پچیس لاکھ کیوں دیئے تھے اسلام علیکم جنہاں پوچھائیں اتنا جواب دو بیچ میں کوئی اور بات نہیں نکلنا جو میں پوچھ رہا ہوں اس بات کا جوال چاہیی مجھے یہ پچیس پچیس لاکھ کیوں دیئے تھے کیوں دیئے تھے کس کو سب بتای دوں کو سب بتایے تھے سابتای ، بلنگی زورتی ہے پچیس بچیس لاکھ چاپرہ ہے خباروں کے اندھر جاپر چاپرہ ہے چیوی کے اوپر آرہا ہے اور پر موسکر بوچھوں کے کیوں دیئے پچیس لاکھ کس کو دیئے پچیس بچیس لاکھ کیوں دیئے شہلہ Gamb расск suggestions بچے جی الان حقnels کا دیکھ دیں کیوں دیں گے یہ نو راتان profits یہنا راتانua کتاب کیا 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 دا نو رتن کیا پیشتر نو سو سولہ رتنوں کو سولہ رتنوں کو نو رتن تو نو تھے ہمارا سولہ رتن کیا کیا دا پجید پجید ساکھ دیئے کیوں دیئے پجید پجید ساکھ کن کو دیئے ہیں کون یہ پتر دے پاگل پتر دے پاگل میں ان کے بسرگوں کا نہیں جانتا اگر ان کے بسرگوں کو جانتا تو میں ان کو پاگل دے پتر کہتا بھائی صاحب آپ بتاتے کیوں نہیں کن کو دیئے ہیں پچیس لاکھ کس لے تم اپنے آپ کو بہت سیانا سمجھو سب پتا ہے تم کو سمجھ بہت سوال جو میرا سوال کی طرف نہیں آرہے یہ پچیس پچیس لاکھ کیوں دیئے میں ہارنے کے پچیس پچیس لاکھ کیوں دیئے کس کو دیئے یہ پاگلسان کی قومی کرکٹ ٹیم کو ہماری کرکٹ ٹیم تو بہت اچھی ہے بے کچھ صحیح ہماری کرکٹ ٹیم بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے سب جگہ سے کمار رہی ہے پاگلسان سے بھی کمار رہی ہے ہندوستان سے بھی کمار رہی ہے انگلستان سے بھی کمار رہی ہے وہ تو امریکی کرکٹ نہیں کلتے ورنہ یہ امریکہ سے بھی کمارے ہوتے ہیں لیکن اگر انڈر کرنٹ دیکھو تو یہ امریکہ سے بھی ایک طرح سے کمارے ہیں پوچھو کیسے اس لیے کہ جو امریکہ جو امداد دے رہا ہے وہ حکومت بورڈ والوں کے حوالے کر دیتی ہے اور بورڈ والے جو ہے ان امیروں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں میرے خیل میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ سو تفرح خلاب سیریز ہارنے کا دکھ ہے اس لیے آپ کے موہ میں جو آرہا ہے وہ کہہ جا رہے ہیں میرے موہ میں تو اس وقت تھوک آرہا ہے جس کا میں استعمال نہیں کر رہا ہوں یہ کیوں کہا تھا کہ ونڈے جی جائیں گے سیریز جی جائیں گے پریس کانفرنس میں کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے تم مجھے گیا ان لوگا سابسادہ سمجھ رہے ہو کہ پریس کانفرنس میں کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے اگر پاکستانی کھلاڑی پیسہ کمار رہے ہیں تو آپ کیا اعتراض ہے یہاں کون پیسہ نہیں کمار رہے ہیں ایک آمی ہے جو نہیں کمار رہے ہیں کون ہے وہ تم جانتے ہیں اور تم عجی طرح جانتے ہیں لیکن خبول نہیں کرو کہ جب تک میں نشاندے ہی نہیں کروں گا نہیں سی رہے ہیں کمار رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو نہیں کمار رہے ہیں کوئی آرٹیسٹ ہے نہیں کون ہے کون ہے وہ سامنے دے گو سامنے دے گو یہ کون بیٹھا ہے آپ دیکھیں یہ میں نہیں کمار رہا ہوں آپ باتخسمت ہے یہ تو ہم ہیں ہاں ہے ہاں ہاں لیکن ذاتی حالات کے اوپر بات کرنے ہی ضرورت نہیں ہے میں کرکٹ پہ بات کر رہا ہوں اسی پہ بات کرو بتاو قوم شخص کروڑ روپے لے رہے ہیں قوم کو دے کیا رہے ہیں وٹ کہہ دے رہے ہیں قوم کو سارا دن بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے میچ دیکھتے رہو اور اینڈ میں بیگی بلی بن کے اٹھو سر میں شروع سے پہلے بھی آپ کی شکل ویسی ہی ہوتی ہوگی جیسی میچ کے بعد ہوتی ہے پیش دے گھر میں نے کہا آپ نے پورا میچ دیکھا نہیں بات کو بدلے کی ضرورت نہیں ہے جو کھا ہے وہ میں نے جب کہا کہ کروڑ روپے لے لیے قوم سے اور دے کیا رہے ہیں اور سارا دن میچ دیکھ رہا ہوں ہینڈ میں بیگی بلی بن کے اٹھو اس کے بات تو ام نے کہا کہا وہ سننا چاہتا ہوں سر اس کے بات نے کہا کہ آپ لوگ یہ شرافت ہیں اور نیک نیتی ہیں نہیں نہیں بات لے بات لے جو کہا ہے وہ ایکچوال جو آپ نے بولا ہے جب میں نے کہا کہ بیگی بلی بن کے اٹھو اس کے بات کیا بڑا تو نے میں نے بولا تھا کہ میں یاد کرتا ہوں کہ میں شروع سے پہلے بھی آپ کی شکل تقریباً ویسی ہی ہوتی ہوگی یہ 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 پیار ہے میرا یہ پہلی اور آگری وارننگ ہے سمجھ میں بات اس کے بات اس کے بات ذاتی آد جوہرا برداشت نہیں کروں گا بالکل بھی بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا میں آپ سے مافی باتا ہوں خیل میں بھائی صاحب ہر جیت ہوتی ہے یہ جیت کیوں نہیں ہوتی یہ جیت کیوں کیوں نہیں ہوتی ہوگی ہوگی جیت ضرور ہوگی ہماری ٹیم کے کھلاری کم عمر ہے کیا ہے ہماری ٹیم کے کھلاری کم عمر ہے تو تمہیں پتہ ہے ان کی عمروں کا ہر ایک کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے کیا عمر ہے ان کی تو ہر ایک کے نام کے آگے جو عمر لکھی بھی وہ تم نے مان لی فرض کرو اگر میں اپنا نام لکھتا ہوں امداد علی بارڈ آن نائنٹین ایٹی ایٹ تو مجھے انیس سال کا تسلیم کر لوگے پہ آپ انیس سال کیسے ہو سکتے لگی نا ہاگ لگی ایسی انگار میں ہم بھی جل رہے ہیں مجھ سے بتمیزی مت کرنا ورنہ میں تمہارے ساتھ بھی وہ سلوک کروں گا جو میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھو میں تمہیں ایک باز بتاتا ہوں یہ کس کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے خرزیں ماف ہو رہے ہیں کیسز ختم ہو رہے ہیں ہارنے والے کو پچیس پچیس لاگ روپے مل رہے ہیں یہ کس طرف جا رہا ہے آپ صرف قوم آپ کرکٹ بات کریں میں تو کرکٹ بھئی بات کر رہا ہوں مجھے تو آنے والے ہیلیکشن میں ایک اور پاس سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب مسلم لیقاف کے نمائندے سے آپوزیشن کا جو بھی نمائندہ ہارے گا مسلم لیقاف کرکٹ بورڈ سے اس کو پچیس پچیس لاگ روپے دلوائیں گی میں نہیں سمجھا حکومت سمجھ گئی ہے تو بہت سمجھے کی ضرورت بھی نہیں ہے اقوال ہو گفتو کو جاری ہے جی آپ اشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں نواب زادے ہندوستان جا رہے ہیں جی چلے گئے بس آپ دعا کریں ہندوستان سے جیت کے آئیں دعا کروں اللہ تعالی صرف پاکستانیوں کے نہیں ہیں سمجھ میں یہ بات اللہ تعالی سب کا ہے دعا کریں ہماری ٹیم جیت جائیں دعا کریں مسلم لیقاف جیت جائیں دعا کریں کہ خود کچھ حملے قتم ہو جائیں دعا کریں کہ ٹوارٹر سجتے ہو جائیں جلو اگر آپ کی دعایں صرف کرکٹ تک محدود رہیں تو میں قلب میں بہتر ہوگا صرف کرکٹ پر دعا کرنی ہے لzyć چیتے ہیں نی بہتر scal بہتر داع spheres کچھ حملے بہتر آپ کیا کیا اس طرف کچھ حملے پستو چیتے ہیں ختم کیوں؟ تم گونے گونے گو گونے گا گنے گونے گو ی لسو چ peac کچھ حملے شہد آپ intern Smith اے اللہ شاہد آفریدی کو عقل دے اے اللہ شاہد آفریدی کو عقل دے اے اللہ محمد یوسف کو ہدایت دے کہ وہ سیدھے رسدے پچھلے اے اللہ محمد یوسف کو ہدایت دے کہ وہ سیدھے رسدے پچھلے اے اللہ ہماری ٹیم کو ہدایت دے کہ وہ کیچ پکڑے اے اللہ ہماری ٹیم کو ہدایت دے کہ وہ کیچ پکڑے اللہ! جو بھی امپائر ہماری ٹیم پر انگلی اٹھائے اللہ اس کی انگلی دوڑ دے اللہ! جو بھی امپائر ہماری ٹیم پر انگلی اٹھائے آپ اس کی انگلی دوڑ دے بچ فریش انگلی دوا ایسے اتنی دعاوں کی ضرورت نہیں تھی اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں یہ پاکستانیوں کو اب صرف جو ہے کرکٹ ٹیم کے لئے دعا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہ گیا اب میں تو اپنے گھر میں کہہ دیا میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا اب اگر کسی نے کرکٹ ٹیم کے لئے دعا مانگی سامان روڑا کے باہر پھیک دوں گا میں نے کہا اب یہ اپنے لئے دعا خود مانگیں گے کیوں؟ بتاؤ کوئی کام تو کریں نہ کرکٹ کھیلتے نہ دعا مانگتے آپ کی جو مرضی ہے وہ کریں آپ کا کیا خیال ہے ہم ہم ہندوستان میں کیسا کھیلیں گے تو نے سوال کیا کہ ہندوستان میں کیسا کھیلیں گے یہ جس ملک میں جاتے ہیں نا جس ملکی ان کو زبان بھی نہیں آتی وہاں جا کے یہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور ادھر جو جا رہے ہیں ہندوستان وہاں کی تو ان کو زبان بھی آتی ہے اگر ایک دفعہ کسی سے باتچی شروع ہو گئی اللہ معاف کرے اگر ایک دفعہ باتچی شروع ہو گئی پھر نہیں رکے گی پھر کہیں گے سونالی باندرے یہی رکڑا میں ابھی کچھ اچال کے آتا ہوں یہ ہوگا یہ کیا بات ہے یہ تم سمجھ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے اگر ہم اپنی اوپن جو بیٹنگ ہوگی اس کے اپنی بیٹنگ لائن اپ کو دیکھیں تم دیکھو میں تو دھگیا ہوں اپنی بیٹنگ لائن دیکھ دیکھ کے کامران اکمل اور امران نظیر اوپن کریں گے گریبان کیا کہہ رہے ہیں آپ تم نے کہا کہ کامران اکمل اور امران نظیر اوپن کریں گے میں نے کہا گریبان آگ توڑی لگائی ہے جو تم سلک اٹھے گفتو کجاری ہے جی آپ اشتار دیکھیں دوسرا وفا بھی خاتب ہو چکا ہے پاور پلے مات کرو پاور پلے مات کرو حرام سے بات کرو مات کرو امران نظیر اور کامران اکمل اوپن کریں گے امران اکمل بھی آؤٹ ہو گئے امران نظیر اور کامران اکمل بھی آؤٹ ہو گئے یونس خان بھی آؤٹ ہو گئے اس وقت بیٹا محمد یوسف اور وہ شوہ ملک کہل رہے ہیں اب بات کرو محمد یوسف سے اچھا خلاڑی اور کون ہو سکتا ہے اچھا خلاڑی کی قیمت مقرر نہیں ہوتی ایک کروڑ پر محمد یوسف کو ملے چار بجے ایک کلو چنے بج گئے اوزی کی ہم نے روٹی کائی اور صبح ناشتہ جو ہے وہ اوزی سے کیا اور جب میچ کا رزلٹ آیا تو سوسر ہمارے بے ہوج ہو گئے میری بیوی میرگی کا دورہ پڑ گیا میرا بلڈ پریشر اتنا گر گیا کہ ڈاکٹر نے نیچے سے اٹھایا شرط کتنے کی تھی دو ہزار روپے کی کس کے ساتھ لگائی دی شرط آپ نے پڑوس میں کچھ بچے کھیلتے ہیں کرکٹ وہ زیادہ جانتے ہیں انہوں نے کہا دیکھ لینا ساؤتھ ایفریکہ جیتے گا ان سے لگائی دی شرط آپ نے دو ہزار روپے دے دی بچوں کو کان سے دیتے پیسے ہمارے پاس تاہی نہیں چینے کس لیے پڑھ رہے تھے چینے پڑھ رہے تھے تو بچوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ کچھ نہیں دھروازہ کٹ گٹایا پہلے میں نے اندر سے خود ہی کہ دیا میں نہیں ہوں انہوں نے توڑی کنڈی ہاتھ میں ان کے تھی وکٹیں وہ میرے پیچھے دوڑے لیکن میں ٹرڈ ہو کے باگتا رہا مجھے پاتا داگر پیٹ کی تو یہ گریج کے ماریں گے میں نے جا کے باتروم کی کنڈی لگا دی اب لانڈو نے کیا کیا میری دو پرانی شہروانی پڑھی بھی دی وہ لے گئے تو شہروانیوں کیا کریں گے بیچ دی کس کو ہاں ہاں ہماری مولے میں ایک سیاسی لیڈر ہیں ابھی تین دن پہلے وہ وہی شہروانی پہن کے میرے گھر میں آگے دروازہ کھٹھٹا گے میری موہ پہ میری شہروانی پہن کے کہہ رہے ہیں آپ ووٹ اس دفعہ ہمیں دیں گے شہر میں نے جو جواب دیا وہ میں بتا نہیں سکتا یہاں پر آہ ابھی بھی وقت ہے ڈاکٹر نزیم آشرت سے کاؤ کہ ٹیم کو واپس بلا لے مگر بھائی ٹیم جا چکی ہے 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 جی تو بے نزیر بھی تو چلی گئی تھی نا جی آہ واپس آگئی جی تو یہ کیوں نہیں آسکتی ان کو بھی واپس بلاو اور ان کے پاس جیتنے کیسز ہیں وہ سب کھلواؤ آپ کی باتیں میری سونج میں نہیں آرہی ہیں کرکٹ پر باتیں شروع ہی تھیں اور پھر یہ کچھ سیاسی گفتو کرنے لگے پروگرام کا وقت باتیں بہت چاہتا ہے اجازت دیجئے وہ آپ پیس موسیقی 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 موسیقی